تیارے کا رخ بھارت کی سرحد کی طرف موڑ دیا غدار مطیور رحمان نے تیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر راشد منحاس نے اس کا یہ پلان ناکام بنا دیا پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید راشد منحاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے پاکستان ائر فورس میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا 20 اگس 1971 کو پائلٹ آفیسر راشد منحاس کی تیسری تنہا پرواز تھی وہ ٹرینر جڑ تیارے میں سوار ہوئے ہی تھے کہ ان کا انسٹرکٹر مطیور رحمان کاکپٹ میں داخل ہو گیا اور تیارے کا رخ بھارت کی سرحد کی طرف موڑ دیا غدار مطیور رحمان نے تیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر راشد منحاس نے اس کا یہ پلان ناکام بنا دیا مطیور رحمان کی تجربہ کاری کی بنیاد پر جب راشد منحاس نے یہ محسوس کیا کہ تیارے کو کسی محفوظ جگہ پر لینڈ کروانا ممکن نہیں رہا تو انہوں نے آخری حربے کے طور پر جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا اور تیارہ زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور راشد منحاس نے جامع شہادت نوش کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان حیدر کا علا ترین عزاس اپنے نام کر لیا میجر محمد اکرم شہید میجر محمد اکرم چار اپریل 1938 کو گجرات کے گاؤں ڈنگا میں پیدا ہوئے انہوں نے 1961 میں آرمی میں کمیشن حاصل کیا 1971 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ میں بہادری کے کارنامیں دکھائے پانچ دسمبر 1971 کو آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور آپ کو علا ترین ایوارڈ نشان حیدر سے نواتا گیا میجر شبیر شریف شہید رانا شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو زلہ گجرات کے علاقے کنجاہ میں پیدا ہوئے 19 اپریل 1961 کو آپ نے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران 6 دسمبر 1971 کو ٹینک کا گولہ لگنے سے آپ نے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا میجر شبیر شریف میجر عزیز بھٹی کے بھانجے اور جنرل راہیر شریف کے بڑے بھائی ہیں آپ واحد فوجی ہیں جنہوں نے اپنی بہادری پر ستارہ جررت کا عزاز اور نشان حیدر کا عزاز دونوں حاصل کیے سوار محمد حسین شہید سوار محمد حسین جنجوہ 18 جنوری ڈھوک پیر بکش راول پنڈی میں پیدا ہوئے اس علاقے کا نام اب ڈھوک محمد حسین جنجوہ ہے انہوں نے ستمبر 1966 کو صرف 17 سال کی عمر میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور ٹریننگ کے بعد 20 لانسرز میں شامل ہو گئے 1971 کی جنگ کے دوران سوار محمد حسین جنجوہ نے یونٹ کے ساتھ جنگ میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے بارودی سرنگوں کے قریب دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا رائفل کے زبردست فائر کیے جس کے نتیجے میں دشمن کے سولہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا جنگ کے دوران انہیں سینے پر مشین گن کا گولہ لگا اور 10 دسمبر 1971 کو سوار محمد حسین جنجوہ نے جامع شہادت نوش کیا لانس نائک محمد محفوظ شہید محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو پنڈ ملکان زلہ راول پنڈی میں پیدا ہوئے اب اس جگہ کا نام محفوظہ آباد ہے انہوں نے 25 اکتوبر 1962 کو پاک فوج میں شمولیت اختیار کی ٹریننگ کے بعد 15 پنجاب لیجمنٹ میں شامل ہوئے 1971 کی جنگ میں محمد محفوظ واہگا بارڈر اٹاری میں تینات تھے لڑائی کے دوران ان کی مشین گن تباہ ہو گئی لیکن محمد محفوظ دشمن کے بنکر کے اندر گھنس گئے ایک دشمن فوجی کو گردن سے پکر کر مار ڈالا 17 دسمبر 1971 کو انہوں نے شہادت پائی اگلی صبح سیز فائر کا حکم دیا گیا اور دشمن کے کمانڈر نے ان کی بہت تعریف کرتے ہوئے پاکستانی پرچم میں لپٹا ہوا جسد خاکی واپس کیا حکومت پاکستان نے ان کی بھادری کو دادے شجاعت دیتے ہوئے انہیں نشانے حیدر سے نوادہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید ایک جنوری 1970 کو پیدا ہونے والے کرنل شیر خان نے اکتوبر 1994 کو 27 سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا لائن آف کنٹرول تنازعے کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان جرت کی علامت بھڑ کر ابرے انہوں نے بہادری کی مثالیں قائم کھی اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا کیپٹن کرنل شیر خان نے دشمن کا پیچھا کیا اور دشمن کے علاقے میں کئی چھاپے مارے ایسے ہی ایک چھاپے کے دوران وہ دشمن کے ٹینک کے اندر خس گئے اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا اسی دوران ان کے سینے میں ایک گولہ لگا اور انہوں نے پانچ جولائی انیس سو نینانوے کو شہادت کو گلے لگا لیا حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر کے عزاز سے نوازا حوالدار لالک جان شہید لالک جان ایک اپریل انیس سو سٹھ سٹھ کو یاسین ویلی گلگت بلتستان میں پیدا ہوئے انہوں نے دسمبر انیس سو چوراسی کو پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی اور حوالدار کے رینگ تک ترقی حاصل کی حوالدار لالک جان نے کارگل کی جنگ میں حصہ لیا اور ہندوستان کے بھاری حملوں کے جواب میں دشمن کو کافی نقصان پہنچایا انہوں نے اپنے آپ کو رضا کارانہ طور پر سامنے والی پوزیشن پر تائینات کیا اور دشمن کے بہت سے جارہانہ منصوبوں کو پسپا کیا سات جولائی انیس سو نینانوے کو حوالدار لالک جان شدید زخمی ہو گئے تھے لیکن زخمی ہونے کے باوجود اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے حکومت پاکستان نے ان کو نشان حیدر کے عظیم ایوارڈ سے نوازا ناظرین اس ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے تمام شہادات کے درجات کو بلندی آتا فرمائے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر پی فور پاک ٹی وی کی یہ کاویش آپ کو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیشئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیشئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیشئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا